اب آپ کو یہاں بتائیں ڈی سی لہور کیپٹرن انوارالحق کی ہدایت پر جل انتظامیہ کی لہورک کلونی داتا نگر میکہ روائی پل کے نیچے غیر قانونی طور پر گودام سیل کر دیا گیا ہے چھاپے کے دوران دو افراد محمد یوسف اور محمد زشان کو حراست میں لے کر ستر ڈرام ضبط کر لیے گئے ہیں آپ کو تازہ در ان تفصیلات سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لہور ہائی کورٹ میں شہر بھر کے قبرستان کے عراضی پر قبضہ کے خلاف کے کیس کی استعمال ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ نمائندہ عمران ملک موجود ہیں عمران ملک سے جان لیتے ہیں عمران ملک تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آجی بلکل ڈی سی لہور کیپٹرن ٹائیڈ نوارالحق کی ہدایت پر جل انتظامیہ کے لارک کلونی داتا نگر میں کاربائی کل کے نیچے گھائر کنونی طور پر گدام بنایا گیا تھا جس پہ گدام میں سماغشنر کو ڈرمو میں جمع کیا جا رہا تھا بیغائر لیسنس کے کام کیا جا رہا تھا اس حوالے سے ایسی سیٹی سلطر رویل کے نئے کاربائی کی دو افراد محمد یوسف اور دشان کو حراست میں لے لیا گیا ہے کاربائی میں زون اور سیورڈیفنس کے آلکارنوں بھی حصہ لیا اس حوالے سے ڈی سی لارکیپٹنن وائرل حق کا یہ کہنا تھا کہ جو تمام در کاربائی ہیں جو ہیں جہاں جہاں پہ بھی موبائل آئل جو غیر قانونی طور پر بنایا جا رہے ہیں ان کے گداموں پر چھاپے مارے جائیں گے اور کریکڈوں جریدے گا اور اس کاربائی کو سرہا بھی ہے شکریہ عمران ملی کا آپ کا